ہلو ایڈ ویلکم گائز میرا نام تسخیر ہے اور ویڈیو میں میں ریاک کرنا ہوں پی ٹی آئی لیڈر علی محمد خانس اسموکی اسپیچ ان لاہور جلسہ لاہور جلسہ جو تھا وہ کل ہو چکا ہے لاہور جلسہ ہی شاید رہ گیا تھا یا پھر اور جلسے ہوں گے یہ آپ کمینٹ سیکشن میں بتانا سو لیسٹ آئی ویڈیو ناو اللہم صلی و صلی مبارک علی سیدنا محمد یہ اپنے مینہ رہے ہے مینہ رہے بعد اسلام المؤمن المحیم العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عن ما یشرکون ہوا یار اس میں ارنجمنٹ جو کہ اس میں مجھے لگ رہا ہے واقعوں سے اچھے لگ رہا ہے پیچھے کی طرف لائٹنگ مطلب مینارے پاکستان ہے وہاں پر کیسی رہتی ہوگی روز بنائی گئی ہیں پوری میرے جان سے بھی زیادہ پیارے پاکستانیوں جان سے بھی زیادہ پیارے پاکستان تمام شرکا بلخصوص جو دور پار کے علاقوں سے آئے ہیں آج میں لڑکانہ سے آئے ہوئے ایک دوست سے راستے میں ملافتاری کے وقت ٹرائبل ایلیس خیبر ڈسٹرک سے مومن سے بلوچستان کے دور پار کے علاقوں سے لیکن بلخصوص زندہ دلانے لاہور آپ کو اور سٹیج پہ بیٹھی آپ کی تمام لیڈرشپ کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت سلام بہت بہت مبارک بات اس جلسے پہ خاص کر اپنے پنجاب کے صدر جناب شفقت محمود بھائی اور تمام سٹیج پہ بیٹھی لیڈرشپ میرے چھوٹے بھائی مراد سعید یہاں پہ سٹیج پہ ہیں تمام لیڈرشپ ہے سیف اللہ بھائی ہیں فواد چودری ہماری خواتین ممبران تمام یہاں پہ جو ہے کمل بی بی سب موجود ہیں یہ ہم سب کی جوائنڈ ایفٹ ہے میں زیادہ طبیل بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آگ سے بہت سال پہلے جب اسی طرح بارش کا ایک موسم تھا تئیس مارچ دو ہزار تیرہ کو جہاں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا میں بھی نہیں ہلوں گا اور یہاں سے کوئی شخص نہ ہلنے پائے ایک بندہ نہیں ہلا تھا اس گراؤنڈ سے اور پھر اپریل بارش کے موسم پھر اپریل دو ہزار اٹھارہ میں کڑکتی دھوپ میں چھ سات گھنڈے یہاں ہم نے انتظار کیا اور شام کو پھر محفر لگی پھر عمران خان صاحب نے یہاں پہ ہم سب کا خون اور دل گرمایا اور بتایا کہ پاکستان کیوں بنا لیکن میرے دوستوں میرے پاکستانیوں اور میرے لہوریوں آپ جو داتا کی نگری کے باسی ہیں آپ جو شارع مشرق کے شہر کے رہنے والے ہیں ہمیں آپ پہ فخرے آپ پورے پاکستان کا سیاسی کعبہ ہیں یہ لہور پاکستان کا دل ہے اور اس لہور نے پرسغیر کی تاریخ کے رخ کا دھارا مڑا جب 23 مارچ 1940 کو یہاں پہ چار دانگ علم متحدہ اندرستان سے مسلمانہ نے ہن قادی عظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ میں یہاں پہ اکھٹے ہوئے میں اللہ کا شکر علا کر دوں کہ آٹھ سے تیرہ سی سال پہلے جب قائد عظم محمد علی جناح کی سرکردگی میں جب قائد ملت خان لیاقت علی خان سردار عبدالرب نشتر اور مسلمانان ہند کے تمام زعمان اول انڈیا مسلم لیگ کے لیڈران یہاں پہ موجود تھے میں اللہ کا شکر علا کرتا ہوں لہوریو کہ جس طرح آپ یہاں پہ سامنے بیٹھیں میرا دادا پیر محمد خان جو اول انڈیا مسلم لیگ کا ایک ورکر تھا جناح کا ساتھی تھا یہاں موجود تھا اور میری لیڈر عمران خان صاحب کے والد اکرام اللہ نیازی صاحب یہی موجود تھے آپ کے دادا آپ کے پرکے بھی یہاں پہ آئے ہوں گے آج ہم نے اپنے آبا و اجداد کی ان کی روایت کو زندہ رکھا کہ جب تئیس سوارچ انیس سو چالیس کو ہمارے بزرگ یہاں پہ اکھٹے ہوئے تو میرے پھائی اور بہنوں انہوں نے پاکستان بنایا تھا پاکستان بنانے کی تحریک کا آس کیا اور آج ہم پاکستان پر چانے نکلے تھے وہ قید عظم تھا آج ہم قید پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ یہ جان تو جانی جانی ہے یاد یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں وہ شاد سلامت رہتی ہے جس تک سے کوئی مقتل کو گیا کیا قوال کی سپیڈ دیتے ہیں پاکستان ایک خواب کا نام تھا ہم سب نے یہاں مل کے آج سے 84-83 سال پہلے ایک خواب دیکھا جو پھر سن سن تالیس میں ریالائز ہوا اور پاکستان بن گیا لیکن میرے پاکستانیوں میرے لاہوریوں میرے پختون میرے پنجابیوں سندھیوں پلوٹیوں اردو سپیکنگ جن کا پاکستان پہ سب سے زیادہ حق ہے اردو سپیکنگ لوگوں کا کیونکہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان آئے آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھیں اور بتائیں کیا یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس کا خواب جناہ نے دیکھا تھا کیا پاکستان بیق مانگنے کیلے بنا تھا کیا پاکستان دیکٹیشن لینے کیلے بنا تھا کیا پاکستان ایبسلوٹلی نوٹ کیلے بنا تھا یا ایبسلوٹلی یس کیلے بنا تھا یو پاکستاندیس tell me are you beggars are you beggars no we are not beggars میں تو اس یہاں پہ فروغ بیٹھا ہے فروغ حبیب میں تو اس کے فیصلہ باق کے اس صوفی محمد برکتری صاحب کے ماننے والا ہوں جنہوں نے آنکھ سے بہت سال پہلے پیشنگوئی کی تھی کہ دنیا والوں سن لو جنگل میں تن کے چنتہ ایک ملنگ ایک دیوانہ تجھے یاد آئے گا جو یہ بات کرتا تھا کہ پاکستان کی ہارنا میں دنیا کی ہارنا ہوگی تو آج اگر عمران خان نے absolutely not کہہ دیا تو کیا جرم کر دیا آج اگر عمران خان ساکر اسلام وفور پہ بس ٹین لیا تو کیا جرم کر دیا اگر ختم نبوت پہ اقوام ہوتا تھا میں جا کے بات کر دیا تو کیا جرم کر دی اگر اٹھے نہ دینے کی بات کر دی تو کیا جرم کر دیا یہ تو آپ کے اور میرے شاہر مشرق علامہ محمد اقبال جن کے فکری وارث ولید اقبال آج ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی لہوریوں بھول تو نہیں گئے قائد کے صدق مجھے مردان اور پشاور میں یاد ہے تمہیں لہور میں بھولا تو نہیں بھولا تو نہیں بھولا تو نہیں یاد دیلوں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ غیرت ہم سب نے یہ حد کرنا ہے ہم سب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کیوں میری بچوں نے غلامی کی زندگی بسر کرنی ہے یا اس سب سے لالی پرچم کو دنیا کا سب سے عظیم ترین پرچم بنانا ہے آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے عمران خان نے تو یہ موقع ہمیں دے دیا کہ آج ان لوگوں کی اولاد کو یہ بات غور سے سنیں جذباتی نہیں میں بڑے غیر جذباتی انداز میں بڑے سوچ اور فکر کے ساتھ یہ بات آپ کو کر رہا ہوں لاہوریو پاکستانیو عمران خان نے یہ موقع ہمیں دے دیا کہ جن لوگوں نے پاکستان بنانے کی طریق کاغاز کیا تھا ان کے پوتے نواسے نواسے اور پوتےوں کو یہاں اکھٹا کر کے موقع دے دیا کہ آج ہم یہ بات کر سکیں کہ اس منار پاکستان کے ساتھ درے غادی آدم کے ساتھ ہمارے دادا اور نانا اکھٹے تھے آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ آج سے بہت سال بعد ہمارے پوتے اور نواسے یہ فقر سے بات کر سکیں کہ جب پاکستان کہ جب پاکستان بنانے کی جنگ کاغاز ہوا تو منار پاکستان کے ساتھ تلے دادہ دربار کی آنگن میں ہم بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اور ہمارے والد اور ہمارے دادہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھے آپ اس طریق میں عمران خان کے ساتھ ہیں بولو افتاری سب نے کی ہے میں نے صرف چند گھونٹ پانی اور تھوڑا سا کھانک ہے میرے حسنے جوان ہیں آپ کے جوان ہیں میرے ساتھ دو تین نعرے لگاؤگے لگاؤگے کیونکہ مجھے فیصل جوید کے کوشن آ چکا ہے کہہ رہے ہیں بس کرو تیارو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے تو پھر کوشن آروں کا جواب لینا یہاں سے ایسی آواز آئے یہاں سے ایسی آواز آئے کہ ابھی جو کراچی میں ہم نے صرف اور امان اور آدم کی رسٹیوچ پہ ہیں اصد بھائی کہ کراچی قادی عظم کو ہماری آواز پہنچے یہ تو پشاور تک نہیں پہنچا پاکستان کا مطلب کیا آواز کمزور ہے زندہ دولانی الہور آواز کمزور ہے پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا عمران خان سے رشتہ کیا اس دھرتی سے رشتہ کیا تو اگر لا الہ الا اللہ ہے تو پھر میری طرف سے سن لو کہ حبیب جالب آپ نے جو بات کی تھی وہ اس قوم کے لیے کم از کم نہیں تھی وہ اس قوم کے لیے نہیں تھی وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو غیار کے ایک اشارے پہ سربسجود ہو گئے پانی پانی گر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نمن تیرا نتن چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ادا ہے یہ پہلے بھی سنایا تھا اور ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ ایک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط تو اس کی سزا ہے پاکستان لاؤڈ بہت ہی جوش سے بھری ہوئی سپیچ علی محمد خان کی بہت ساری باتیں تھیں اس کے اندر جوشی لئے انداز میں بیان کرتے ہیں ان کی جو ہم نے اسیمبلی والی سپیچ سنی تھی سب سے پہلے میں نے ہی ریاک کیا تھا اس پہ اور ان کا انداز جو ہے سپیچ کا بہت ہی کمال لگتا ہے کیونکہ جوش بھرا ہوا ہوتا ہے ان کی آواز میں وہ کڑکپن ہے جو لوگوں کو ہٹ کرے افتاری کے بات کا بہت تھا ایسے تو یہ بتا بھی رہتے ہیں لیکن جو لوگوں کا اندر جوش تھا وہ سوشتے آ جاتی ہے یار افتار کے بات تھوڑی سی پھر بھی لوگ چیخ تو رہے تھے ان کے ساتھ دینے کی کوشش کر رہے تھے کچھ تو ان کی اس میں ہوتے ہی ہوتا ہے کچھ سنے گا اگر تو جوش تو جاگے گا جاگے گا مطلب میں تو انڈین ہوں میرے اوپر اتنا ایفیکٹ نہیں کرے گی یہ چیز لیکن میں اگر پھر بھی بتاؤں اگر اس کی گہرائی کو ان کی چیزوں کو سنتے ہوئے اگر پاکستانی سنتے ہوں گے تو ان کے اندر بہت زیادہ جوش جگ جاتا ہوگا تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتانا جگتا ہے یا نہیں جگتا ہے جوش اس کے علاوہ انہوں نے ہسٹری اب تک کی رکھی کہ میرے دادا پردادا یا پھر عمران خان کے جو نانا دادا تھے نیازی وہ جو ہے جڑے ہوئے تھے پاکستان بننے کی جو تھی نیو رکھی جارہی تھی پاکستان بن رہا تھا یا پھر دادا پرداداوں کے ٹائم سے نسلیں بچانے کی کوشش کر رہی ہیں پاکستان کو جو ان کے دادا پرداداوں کے ٹائم سے چلتی آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں انہوں نے یہ بھی بولی کہ عمران خان نے اگر absolutely not بول دیا اڈے نہ دینے کی بات کر دی یا بہت ساری جو چیزیں انہوں نے بولی ہیں جو کری ہیں آ لو کے سامنے تو کیا غلط کر دیا یہ سوال اٹھایا ہے عوام سے پبلک سے تو وہ سوال کا جواب آپ بھی کمنٹ سیکشن میں دو کیا لگتا ہے آپ کو غلط کیا ہے یا نہیں کیا اسی کی وجہ سے آج ان کی گورنمنٹ جانے کی نوبت آئی ہے یا نہیں وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتانا پاکست پیچ تگری تھی جوشیلی تھی اور ان کی بیچ بیچ کی جو شیئر ہوتے ہیں وہ مجھے اچھے لگتے ہیں آگے آپ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ آپ کو کیسے لگا یہ ویڈیو آئی ہوبکہ آپ کو پسند آیا ہوگا زرہ سا بھی پسند آیا تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا خیار لگیں تب تک بائی بائی ٹیک کیا اور سائننگ آؤ